بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک عورت کا شہر ہر وقت کسی نہ کسی مہمان کو گر لے آتا اور اپنی بیوی سے کہتا ان کے لئے کھانے کا انتظام کرو روزانہ وہ مہمان کے لئے کھانے تیار کرتی آخر کار وہ روز کے معمول سے تنگ آ گئی اور ایک دین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ میرا شہر روزانہ کسی نہ کسی مہمان کو گر لے آتا ہے اور میں کھانا بنا کے تھک جاتی ہوں یا رسول اللہ کوئی ایسا طریقہ بتائے کہ میرا شہر گر میں مہمان نہ لے آئے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور وہ عورت نبی کی خاموشی دیکھ کر گر واپس آ گئی اگلے دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے شہر کو بلایا اور کہا کہ کل میں تمہارا مہمان ہوں وہ آدمی بہت خوش ہوا اور آکے اپنی بیوی کو بتایا کہ آج نبی ہمارے مہمان بن کے آئیں گے اس کی بیوی بہت خوش ہوئی اور جلدی سے اچھے اچھے کھانے بنانے لگی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے گھر آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے شہر سے کہا کہ جب میں کھانا کھا کے واپس جانے لگو تو اپنی بیوی سے کہنا میرے گھر سے نکلنے تک پیچھے دیکھتی رہے اس کی بیوی نے ایسا ہی کیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس جانے لگے تو اس عورت نے کیا دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیچوں ساپ اور کیڑے مکوڑے سب ساتھ جا رہے تھے وہ یہ منظر دیکھ کے بے ہوش ہو گئی اگلے دن وہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو بتایا کہ مہمان اپنا نصیب خود لے کے آتا ہے اور جو مہمان کے لئے محنت کی جاتی ہے اس کے بدلے جب وہ واپس جاتا ہے تو ساتھ اس گھر سے ساری بلاؤں اور اس گھر کے سارے گناہ ساتھ لے جاتا ہے تو دوستو ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کرے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرے اور اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب ضرور کرے